جب ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے تو میں ایک سر سوچا کرتا تھا کہ ہم لوگ لانڈی میں رہتے تھے تو جب ہم سکول جاتے تھے تو ہم ملیر ندی ہوا کرتے تھے اب میں ایک سر سوچتا تھا کہ اس جگہ کے اوپر بہت ہی مزدار قسم کی چیز ہو سکتی ہے ریکرییشن سینٹر بن سکتا ہے اور اب بھی اگر ہم ملیر ندی کی پراپر کھدائی کریں اور اس کے درمیان میں ٹاپو بنائیں اور وہاں پہ جتنا بھی ہمارا یہ جو سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے جتنا بھی کراچی کا گھر بھی جائے وہاں پہ جا کے اس کے ماؤنٹن بنائے جائیں اور اس کا ریکرییشن سینٹر بنائے جائے اور کوشش کیا جائے کہ سمندر کے پانی کو اندر تک لائیں تاکہ وہاں ٹورس کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے ایک ایسا پارک ہو جہاں پہ بورٹس چل سکیں اور جو گاد بھی جوالا معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے وہ سارے کا سارا یہاں وہاں پہ ریکرییشن سینٹر بن سکتا ہے اس کے لیے میرا خیال ہے اگر سنسیرلی سندھ گورنمنٹ کام کرے کراچی ڈیویلپمنٹ ایتھارٹی کام کرے تو میرا خیال ہے یہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے کراچی روشنیوں کا شہر ہے غریب کامائی باپ ہے ہم چاہتے ہیں کراچی ہمارا شہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے اندر جتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہوگی اور اس کے اوپر پورا پاکستان ترقی کرے میرا خیال ہے کہ اگر ہم سب لوگ مل کے کھاپ کریں تو کراچی کی گلیاں صاف کر دیں یہ مٹ ڈیپینڈ کریں کہ گورنمنٹ آئے گی اور گورنمنٹ اس کو ٹھیک کرے گی نہیں ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ اس شہر کو صاف رکھیں اس شہر کو خوبصورت بنائیں اور یہ ہمارا خوبصورت شہر ہے یہ ہماری چھوٹی تھی کاسمپولٹن سٹی ہے جس میں پورا پاکستان رہتا ہے جہاں پنجابی بھی ہے سندھی بھی ہے پلوچی بھی ہے معاجر بھی ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یہاں رہتے ہیں کراچی کو بچائیں اگر ہم کراچی کو خوبصورت بنا دیں گے تو اٹومیٹکل ہمارا پورا پاکستان خوبصورت بن جائے گا سوچیں ذرا پاکستان کراچی ہے کراچی پاکستان ہے اور کراچی ہمارا شہر ہے we love you کراچی we love you so much and we really want to do something productive things in کراچی so please ہاتھ ہمیں ہاتھ دیں ایک دوسری کا ہاتھ پکڑیں ریس شہر کو خوبصورت بنائیں